حقیقت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر پوسٹ ملتی رہے حقیقت ٹی وی آپ کو کب سے خبردار کر رہا تھا کہ عمران خان کے وزیراعظم بندہی پاکستان پر مختلف قسم کی جنگ مسلط کر دی جائے گی انتہائی اہم ذرائع سے خبر مل چکی ہے کہ سی اے اے نے پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف میڈیا وار لانچ کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ میڈیا وار نہیں ہے جو دو ہزار ساتھ سے دو ہزار اٹھارہ تک عمران خان کے خلاف چلتی رہی یہ انتہائی خطرناک میڈیا وار ہوگی جو چل چکی ہے آپ کو عمران خان کے خلاف وہ وہ انکر چینل بکواز کرتے نظر آئیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا سی اے اے نے پلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر شدید مایوسی پھیلائی جائے عمران خان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو انتہائی برا بنا کر میڈیا میں پیش کیا جائے اور پوری کوشش کی جائے کہ عمران خان ایک ناکام وزیراعظم ثابت ہو ان کے تمام لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کیا جائے حقیقت ٹیوی نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیاستدانوں کے بعد میڈیا کے باری ہے اب جیسے ہی میڈیا کی باری آئے گی تو اس میں انٹرنیشنل میڈیا اور سی اے اے کا بھانڈا بھی پھوٹنے والا ہے اور ان کے دہشت گردوں اور اس کے علاوہ دائش اور طالبان کے ساتھ بھی تعلقات سامنے آنے والے ہیں پاکستانی میڈیا کس طرح پچھلے سولہ سالوں سے سی اے اے اور راہ سے پیسے لے کر پاکستان کی تباہی کر رہا ہے اس میں بہت سارے کیز کھلنے والے ہیں کیسے سی اے اے پاکستان میں مداخلت کرتی ہے اس کی وجہ سے کیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو جنرل کیانی کے دور تک امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی کام کرتی رہی اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بلکہ سی اے اے سے رہن جدا کر لی ہے اسی لئے تو اس دفعہ پاکستان میں دو نمبر حکومت نہیں بن سکی کیونکہ فوج نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس دفعہ اگر بیلٹ میں سو ووٹ ڈالے جائیں گے تو سو ووٹ ہی باہر نکلیں گے اور سی اے اے نے نواز شریف سمیت پاکستانی چوروں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کتنی کتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں ایک پراپر سروے کر کے ان کو دیا گیا تھا اب سی اے اے انٹرنیشنل میڈیا میں عمران خان کو ایک ویلن بنا کر پیش کرے گی جیسے ہی پاکستانی میڈیا کے پکڑے جانے کی خبریں آئیں گے انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی خطرنا کیمپین شروع ہو جائے گی جو یونائٹیڈ نیشن تک جائے گی اس وقت آپ کو پورے کا پورا میڈیا بلکل ایک طرف دکھائی دے گا کیونکہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے جو لوگ سمجھے ہیں کہ عمران خان وزیراعظم بن گیا ہے اب میڈیا سوشل میڈیا وار ختم ہو جائے گی یہ ان لوگوں کی بھول ہے اصل جنگ میڈیا وار کی اب شروع ہونے والی ہے جن صحافیوں کی عمران خان سے ہم دردیاں تھی وہ بھی عمران خان کے خلاف ہونے والے ہیں کیونکہ پیچھے سے ایجنڈا مل چکا ہے آپ کو میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے جن کے ڈائریکٹ دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے جن کے بلکل منی لانڈروں کے ساتھ تعلقات تھے وہ کن کن قتلوں میں ملوث تھے اور ان کا کتنا سیدھا کام اسرائیل، مسات، سی ای اے اور تمام دوسری ایجنسیوں تک جاتا ہے کون بلیک وارٹر کے ساتھ کام کرتا رہا اب جب میڈیا کا بھانڈا پھوٹنے کو تیار ہے تو سی اے اے کو بہت زیادہ خدسیہ ہے کہ ہمارا بھی کام خراب ہو سکتا ہے اسی لئے انہوں نے اپنے بہت سارے میڈیا وارک کے لیے انکرز اور میڈیا چینلز لانچ کر دی ہیں سوشل میڈیا پیجیز، یوٹیوب چینل، فیس بک، واتس ایپ گروپ یہ آپ تمام لوگ ایکٹیف کر لیں کیونکہ اتنا پروپیگنڈا ہوگا جس کا جواب آپ کو دینا مڑے گا اس دفعہ جنگ بہت شدید ہونے جا رہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح باطل نے مٹنا ہے اور حق نے آنا ہے دوستو آپ لوگ آرام سے مت بیٹیے گا کیونکہ یہ جنگ ابھی شروعات ہے اس کے بعد ابھی کرنسی وار شروع ہونی ہے اور بہت ساری چیزیں شروع ہونی ہیں اس کے بعد شاید آئل وار بھی شروع ہو جائے تو آپ اپنے کی بورٹس، اپنے موبائل فون اور یہ تمام چیزیں سنبھال کے رکھئے کیونکہ اس دور کی سب سے بڑی جنگ میڈیا وار ہے اور یہ انہی ٹول سے لڑی جاتی ہے ٹکا ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر پوسٹ ملتی رہے